تو آج میں آپ کو ایکسپین کروں گی آئرن مین کے تینوں پارٹس تو مووی کی سٹارٹنگ ہوتی ہے افغانستان کے بورڈر کو دکھاتے ہوئے وہاں پر یو ایس آرمی بھی ہوتی ہے جو کہ کسی ایسے آدمی کا انتظار کر رہی ہوتی ہے جو کہ ویپنز کو ڈیل کرتا تھا اور اس کا نام تھا ٹونی پھر کچھ ہی ٹائم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹونی وہاں پر پہنچ جاتا ہے وہاں پر ٹونی اس آرمی کو ایک مسائل دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہم لگوں نے بنایا ہے یہ اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ یہ ایک مسائل ہی پوری کنٹری کو دباہ کرنے کے لئے کافی ہے اور پھر وہاں پر اس کا ایکسپیرمنٹ کیا جاتا ہے دراصل ٹونی یہاں پر آرمی سے کوئی ڈیل کرنے آیا تھا اور اس ڈیل سے وہ بہت امین ہو سکتا تھا اس کے بعد وہ یہاں سے چلا جاتا ہے لیکن تب ہی ٹونی کی کار پر کوئی فائرنگ کرنے لگتا ہے وہاں پر موجود ساری کے ساری آرمی ٹونی کو بچانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ لوگ ان آرمی کو فائر کر کے مار دیتے ہیں ٹونی اپنی جان بچاگر کاری سے باہر تو آ جاتا ہے لیکن اس کے پاس اسے ایک ایک کمپنی کا بوم پڑا ہوتا ہے جس کے پھر جانے سے وہ کافی زخمی ہو جاتا ہے اب ہمیں ایک تین پہلے کا ٹائم دکھایا جاتا ہے جب ٹونی کو بیسٹ ویپن میکر کا ایوارڈ ملا تھا دراصل جو کمپنی یہ چلا رہا تھا یہ اس کے فادر نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر بنائی تھی لیکن جس سے کا ایوارڈ دیا جا رہا تھا ٹونی وہاں پر موجود نہیں تھا تو اس کا ایوارڈ کوئی اور ریسیف کر لیتا ہے اب اگر ٹونی وہاں پر نہیں تھا تو وہ کہاں پر تھا وہ تھا ایک کیسینو میں وہاں پر وہ آدمی آتا ہے جس نے ٹونی کا ایوارڈ لیا تھا وہ اسے اس کا ایوارڈ دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار میں سے کہاں رکھوں گا میرے گھر میں تو جگہ ہی نہیں ہے وہ ایوارڈ وہ لوگوں کو دیکھر وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی وہاں پر ایک ریپورٹر آتی ہے اور ٹونی سے کہتی ہے کہ کیا آپ سیٹیسفائے ہیں کیا آپ نئے نئے ویپنز بنا رہے ہیں اور وہ اتنے خطرناک ہیں کہ کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں بلکہ پوری کنٹری ہی ڈیسٹرائے کر سکتے ہیں تو ٹونی کہتا ہے کہ ہاں میں سیٹیسفائے ہوں کیونکہ اگر ہم ویپنز نہ بنائیں تو لوگ ہمیں ہی مار ڈالیں گے اس کے بعد یہ دونوں کچھ ٹائم ساتھ سپنڈ کرتے ہیں اور پھر ٹونی کو بتایا جاتا ہے کہ اس کی افغانستان کے لئے فلائٹ ہے اور ٹونی اپنے پرائیوٹ چٹ سے ہوتا ہوا افغانستان آ جاتا ہے اب سین شیفٹ ہوتا ہے پریزن ٹائم کی طرف جب ٹونی بے ہوش ہے اور ایک بیٹری سے کنیکٹڈ ہے جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ یہ دیکھ کے کافی حیران ہوتا ہے کہ میرے ساتھ بیٹریز کیوں لگی ہوئی ہیں وہ ہوش میں آ کر اپنے ساتھ کھڑی آدمی سے پوچھتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے تو وہ آدمی اسے بتاتا ہے کہ جب تمہارے ساتھ وہ بوم ایکسپلوڈ ہوا تو اس کے کئی پیسیز تمہاری باڈی کے اندر چلے گئے وہ اتنے چھوٹے پیسیز تھے کہ ہم ان کو باہر نہیں نکال سکتے تھے اب اس کا ایک ہی حل تھا کہ ہم ان بیسیز کو تمہارے دل کے پاس جانے سے روک سکیں تو اس وجہ سے ہم یہ الیکٹرومیگنیٹک ویز یوز کر رہے ہیں تو تمہیں خبرانے کے کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ٹونی گوڈ ٹیرریسٹ نے کٹنیپ کر رکھا ہے اور تب ہی وہاں پر ان ٹیرریسٹ کا لیڈر آتا ہے ووٹ ہونی سے کہتا ہے کہ جانتے ہو میں نے تمہیں کٹنیپ کر کے یہاں پر کیوں بولایا مجھے یہ تمہارا بنایا گیا میزائل کافی پسند آیا اور جیسا کہ تم جانتے ہو کہ یو ایس آرمی نے ہمارے بارڈر پر قبضہ کر رکھا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ سیم میزائل تم ہمارے لئے بھی بناو اور بس جیسے ہی تم مجھے میزائل دے دوگے تو میں ان پر اٹیک کر کے تمہیں چھوڑ دوں گا تو ٹونی کہتا ہے کہ ہرکس نہیں یہ تمہاری بھول ہے تو ٹونی کے ساتھ کڑا ہوا آدمی اسے کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں کرو تمہارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی سلیوشن نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں تمہارے ساتھی ایون آرمی بھی نہیں تمہیں ڈھون سکتی اب یہ آدمی تھا کون دراصل یہ آدمی بھی ویپنز بنایا کرتا تھا اور انہیں بھی یہی لوگ لے کر آئے تھے یہاں پر اب ٹونی اور وہ ڈیسائٹ کرنے لگتے ہیں کہ یہاں سے باہر کیسے نکلا جائے حالانکہ یہاں سے باہر جانا لگ تو تو impossible رہا تھا لیکن وہ پھر بھی ٹرائے کرنا چاہتے تھے وہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے اپنی فیملی کے پاس جانا ہے تو ٹونی کہتا ہے کہ میری کوئی فیملی نہیں بس ایک ٹرائیور اور ایک سیکرٹری ہے تو وہ تو انہوں سوچتی ہیں کہ ہم کوئی ایسا ڈریس بنائیں گے جو کہ بلٹ پروف ہو تاکہ جب ہم لوگ باہر نکلیں اور وہ ہم پہ شوٹ کریں تو ہم پہ کوئی اثر نہ ہو اور ہم فوراں سے بھاگ جائیں وہ آدمی ٹونی کو بتاتا ہے کہ تمہاری باڈی میں جو الیکٹرومیگنٹک ویوز ہیں ان کو صرف وہی بیٹری کنٹرول کر سکتی ہے جو میں نے تمہاری باڈی کے ساتھ کنیکٹ کی تھی اب اس کو ڈھونڈنا ہوگا تاکہ اس کو یوسفل بنا کر ہم یہاں سے باہر جا سکیں لیکن اس سوٹ کے لئے ان کو بہت ہائی پاورڈ بیٹری چاہیے تھی جو کہ اس سوٹ کو رن بھی کر سکتی دوسری طرف لیٹر کو تو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ لوگ میرے لئے وہ میسائل بنا رہے ہیں تو وہ اس کو میٹیریل بھی دیتا رہتا ہے کیونکہ وہ نہیں جانتا ہوتا کہ میسائل بنانے کے لئے کیا کیا میٹیریل چاہیے لیکن جلدی جب اس سوٹ تیار ہوتا ہے تو اس بات کی خبر اس لیٹر تک بھی پہنچ جاتی ہے اسے بہت غصہ آتا ہے اور وہ اس آدمی کو جو کہ ٹونی کے ساتھ اس سوٹ بنانے میں ہیلپ کر رہا تھا کافی انجورٹ کر دیتا ہے ٹونی اپنا وہ سوٹ پہنتا ہے اور اس میں سارا سسٹم ڈاؤنلوڈ کرتا ہے اس میں وہ پاور بھی لی آتا ہے اور وہاں پر موجود سب لوگوں کو مارنے لگتا ہے اور اس کیو سے باہر آ جاتا ہے اپنا وہی ڈریس پہن کر ٹونی وہاں سے نکل کر سارے ویپنز ڈیسٹروئ کرتا ہے اور اپنے ڈریس میں ہی موجود روکیٹ لانچر سے وہاں سے فلاہ کر جاتا ہے اب وہ گرتا ہے ایک ڈیزرٹ میں جہاں پر اس کی ٹیم اسے ڈون لیتی ہے اور واپس اسے جگہ پہ لے آتی ہے جہاں پر وہ لوگ رہا کرتے تھے وہاں پر ٹونی کے فادر کے فرینڈ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ مل کر یہ ویپن کمپنی کھولی تھی ٹونی کہتا ہے کہ میں لائف آنا چاہتا ہوں اور میڈیا کے سامنے پریس کانفرنس بھی کرنا چاہتا ہوں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹونی پورے میڈیا سے بات کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے افغانستان کے لوگوں نے کٹنائپ کر لیا انہوں نے مجھ سے ڈیمانڈ کی کہ میں ان کو بھی ویپنز بنا کر دوں میں نے یہ سوچا ہے کہ میری ویپنز اتنی پرابلمز کریٹ کر رہے ہیں اور وہ لوگ بھی میری ویپنز کو حاصل کر کے جنگ کرنا چاہتے ہیں وار کرنا چاہتے ہیں اور میں یہ سب نہیں چاہتا اس لیے میں اپنی کمپنی بن کر رہا ہوں اور اٹ لیسٹ اگر کمپنی بن نہ بھی کی تو میں ایسے ویپنز کبھی نہیں بنانے والا تو وہ آدمی جو ٹونی کے فادر کا فرنگ تھا وہ سارے لوگوں سے کہتا ہے کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے ٹونی بچارہ ابھی اپنی جان بچا کر آیا ہے اور یہ سنسز میں نہیں ہے یہ بھی اداس ہے اس لیے بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہونے والا ٹونی وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ آدمی بھی ٹونی کے پیچھے پیچھے آتا ہے وہ ٹونی سے کہتا ہے کہ آخر ہوا گیا تم افغانستان سے کیسے بچ کر نکلے اور تمہیں ان لوگوں نے کیوں کر نیپ کیا تھا تو ٹونی اسے ساری بات بتا دیتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ میں نے ایک آئرن سوٹ بنایا تھا جس کے عب سے میں باہر نکلا کیا تم بھی دیکھنا چاہو گے تو وہ آدمی کہتا ہے کہ ہاں ہاں کیوں نہیں تو ٹونی اپنی شرٹ کھولتا ہے اور اپنی چیز پر وہ دکھاتا ہے یعنی اس آئرن سوٹ کا کچھ حصہ وہ آدمی یہ چیز دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ تو لا جواب ہے ہمیں اس پر اور کام کرنا چاہیے اور پوری دنیا کے سامنے لانا چاہیے ہم اس سے کافی امیر ہو سکتے ہیں اور اس سے ہمیں کافی پروگرس مل سکتی ہے لیکن ٹونی نہیں مانتا اور پھر جاتا ہے اپنی سیکرٹ فری کے پاس وہ اس سے کہتا ہے کہ میری چیز میں جو ٹول لگا ہوا ہے میں نے اس سے زیادہ ایڈوانس ٹول بنا لیا ہے اسے پلیس اس کے ساتھ چینج کر دو تو وہ لڑکی ٹونی سے پوچھتی ہے کہ یہ کیا کرتا ہے تو ٹونی اسے بتاتا ہے کہ میری بوڈی میں کچھ میٹل بیسیز ہیں یہ ان کو میرے دل تک جانے سے روکتا ہے اور میری بوڈی میں اور زیادہ پاور اور انرجی بناتا ہے دوسری طرف ٹیزر میں ان افغانستان کے ٹیررسٹ کو اس سوٹ کے کچھ پارٹس مل جاتے ہیں جسے وہ لوگ جوٹ کر پتہ لگا لیتے ہیں کہ اصل میں چیز کیا ہے اور ادھر ٹونی بھی ایک نئے ڈریس بنانے کی کوشش میں ہوتا ہے اس نے اس ڈریس میں اور زیادہ چھے روکٹ لانچرز لگا رکھے تھے جو اسے اڑنے میں مدد دینے والے تھے اب وہ اپنی ڈریس میں لگے سسٹم کو آرڈر دیتا ہے کہ مجھے اور اوپر اڑاؤ لیکن جب وہ کافی سیادہ اوپر پہنچ جاتا ہے تو اس کے ڈریس میں برف چمنے لگتی ہے سردی کی وجہ سے اور اس کے سسٹم میں ایرر آ جاتا ہے اور وہ نیچے آ کر گرتا ہے جیسے ہی وہ نیچے آ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی سسٹم کو دوبارہ سے اڑر دیتا ہے کیونکہ اب اس پر سے برف ملٹ ہو رہی تھی اور وہ دوبارہ سے اڑ جاتا ہے پھر گھر آ کر وہ اس ڈریس میں کچھ چینجز کرتا ہے تاکہ زیادہ اوپر چائے پر جانے میں وہ ڈریس نہ جمیں اور ٹیبل پر اس کی سیکیرٹری نے اس پرانے ڈول پر کچھ لکھ کی اس کے لیے رکھا ہوتا ہے جسے دیکھ کے وہ کافی خوش ہوتا ہے پھر شام کو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹونی ایک پارٹی میں جاتا ہے جہاں پر اس کی سیکیرٹری بھی ہوتی ہے وہ دونوں سارٹ ٹائم سپن کرتے ہیں ڈینس کرتے ہیں اور کافی انجوائے کرتے ہیں کہ تب ہی وہیں پر وہ ریپورٹر آ جاتی ہے جس نے اسے کچھ کرشنز کیے تھے وہ کہتی ہے کہ جو مسائل تم نے افغانستان میں دکھا ہے اس جیسے کئی مسائل اب افغانستان خود بنا رہا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ تمہاری پرمیشن سے ہو رہا ہے یا تم نے ایسا کچھ کرنے کو کہا ہے ٹونی ایک دم بہت غصے میں آ جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ کام اسی آدمی کا ہے جو کہ اس کے فادر کا دوست تھا یعنی اس کمپنی کا شیئر پارٹنر ٹونی سیدھا اس آدمی کے پاس جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کیا واقعی میں تم نے وہ مسائل وہاں پر بھیجا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے ایسا کرنا پڑا تو ٹونی کہتا ہے کیا تمہیں پتا بھی ہے وہاں پر جو ٹیرریسٹ ہیں وہ لوگوں کو کتنا مار رہے ہیں اور تم نے انہی ٹیرریسٹ کی مدد کر دی ہماری کمپنیاں سے کام نہیں کر دی لیکن وہ اس کی ایک نہیں سنتا پھر ٹونی گھر آ جاتا ہے اور خود ہی کچھ کرنے کا ٹرائے کرتا ہے ٹونی اپنے ڈریس کو بہت ایڈوانس بنا لیتا ہے اس میں اس نے ہر طرح کی ٹیکنالوجی یوز کر دی تھی جو کہ فائر بھی کر سکتی تھی اور چھوٹے چھوٹے راکٹس بھی شوٹ کر سکتی تھی ٹونی فورن سے وہ ڈریس بہن کر افغانستان جاتا ہے وہاں پر جاک کر وہ سب آدمیوں سے لڑتا ہے ایون ان ٹیرریسٹ کے لیڈر سے بھی اور پھر اپنے ڈریس سے ایک چھوٹا سا راکٹ وہاں پر شوڑتا ہے جس سے وہ جگہ ڈسٹروئے ہو جاتی ہے وہاں کی ائر فورس کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی ایکسپلویشن ہوا ہے لیکن وہ ائرمین کو ڈونڈ ہی نہیں پاتے پھر ٹونی اپنے اس دوست کو گول کرتا ہے جو کہ اسے ایفورٹ دینے کیسی نہ آیا تھا وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ میں ہی ہوں جس نے اس سارا بلاسٹ کیا ہے تو پلیس تم اس میٹر کا خیال رکھ لینا پھر جب اسے پوچھا چاہتا ہے کہ یہ اٹیک کس نے کیے تو وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کئی دشمنوں نے مل کر یہ اٹیک کیا ہو یعنی وہ یہ بات ٹونی پر نہیں آنے دیتا اب جب ٹونی کے فاتر کا دوست یہ بات سنتا ہے تو اسے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ ایسے کوئی اٹیکر کے غائب ہو سکتا ہے وہ فوراں سے افغانستان جاتا ہے اور وہاں کے ٹیرریسٹ سے بات کرتا ہے تو وہ ٹیرریسٹ کہتے ہیں کہ ہم جان چکے ہیں کہ ایک عام کس کا ہے لیکن ہم تب تک غموش ہیں جب تک ہم پوری بات کا نہ پتا لگا لیں یہ آئرن مین ہی ہے کیونکہ ہمیں ڈیسرٹ سے اس کے ڈریس کے کچھ پارٹس ملے ہیں وہ ٹیرریسٹ اس آدمی سے کہتے ہیں کہ اگر تم ہم لوگوں کو پیسے دے دو تو میں سوٹ کا ڈیزائن تمہیں بتا سکتا ہوں لیکن ٹونی کے فاتر کا دوست ایسا نہیں کرتا بلکہ ہم ان لوگوں کو درات ہمکا کر وہ ڈریس اپنے ساتھ لے آتا ہے ٹونی کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کا پرانا ڈریس کسی نے جرا لیا ہے وہ فوراں سے اپنی سیکرٹری کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیسے بھی کر کے مجھے اس کو روکنا ہوگا کہ کہیں یہ سارے انفرمیشن لیک نہ ہو جائے اور وہ میرا نام میری آئیڈنٹیٹی یوز کر کے ہر جگہ دباہی پھلائے اب ٹونی کی سیکرٹری اس آدمی کے آفیس جاتی ہے یعنی وہی آدمی جو ٹونی کے فاتر کا دوست ہے وہ سارے انفرمیشن اس کے کمپیوٹر سے کاپی کرنے لگتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہی وہ آدمی تھا جس نے ٹونی کو کٹنیپ کروایا تھا ان ٹیرریس سے کیونکہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ ٹونی کا اس کمپنی میں ذرا سا بھی شیئر ہو یہ سن کے وہ کافی حیران ہوتی ہے اور وہاں سے جانے ہی والی ہوتی ہے کہ تب ہی وہاں پر وہی آدمی آ جاتا ہے جس کے کمپیوٹر سے وہ ڈیٹا چھرا رہی تھی لیکن وہ اسے باتوں میں لگا کے وہاں سے چلی جاتی ہے اب وہ آدمی بھی اتنا کوئی انیوسنٹ نہیں تھا اسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ لڑکی میرے کمپیوٹر سے سارا ٹیٹا چھرا گئی ہے جب وہ لڑکی سارا انفرمیشن لے کے وہاں سے نکل رہی ہوتی ہے تو ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ٹونی کو جانتی ہے نا کہ آپ ٹونی سے میرا انٹرویو کرا دیں گی مجھے اسے کچھ سوالات پوچھنے ہیں کچھ کچھ نہیں کرنی ہے اور دوسری طرف ٹونی کے فادر کے فرینڈ کو بھی عجیب عجیب فیل ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ٹونی اب کتنا پاورفل ہے اور اسے پتا چل چکا ہے کہ اس ساری گیم کے پیچھے میرا ہی ہاتھ ہے وہ ساتھ میں نے کچھ سائنٹس کو آرٹر دیا ہوتا ہے وہی ٹول بنانے کے لیے جو کہ ٹونی کی چیس میں تھا لیکن حیرانی والی بات ہی ہے کہ جو ٹول یہ بنوا رہا تھا اس کا سائز کافی بڑا تھا لیکن اس کو کمپلیٹ ہونے میں ابھی ٹائم تھا تو یہ جاتا ہے ٹونی کے گھر کافی غصے میں وہ ٹونی کی بڈی کو ڈی ایکٹیویٹ کر کہ اس کی چیس میں سے وہ ٹول یعنی جب اس کا ہارٹ تھا وہ لے جاتا ہے جس کی وجہ سے ٹونی بہت ڈاؤن فیل کرنے لگتا ہے اور اس کے بغیر وہ زیادہ تیر زندہ رہنے والا نہیں تھا کہ تب ہی ٹونی کو یاد آتا ہے کہ اس کے سیکرٹری نے اسے ایک پرانا ٹول بھی دیا تھا وہ فورن سے اس کو لگا لیتا ہے اور اپنا ڈریس دوبارہ سے اپنی بوڈی پر لے آتا ہے اب ٹونی کے فادر کا فرینڈ تو ٹونی کا ورٹول لے کے جا چکا تھا اس نے اپنے پاس کافی بڑا آئرن چائن پنا رکھا تھا جس کا وہ نام رکھتا ہے آئرن مانگر وہ آدمی وہ ٹول جو ٹونی کی چیس سے نکالا گیا تھا اس کے اندر ڈال دیتا ہے جس سے وہ ایکٹیویٹ ہونے لگتا ہے اس میں کئی پاورز آ جاتی ہیں لیکن اتنے ہی دیر میں اصلی آئرن مین بھی وہاں پر پہنچ چکا تھا اور اب ان دونوں میں کافی زیادہ فائٹ ہوتی ہے اب وہ دونوں لڑتے لڑتے روڈ پر آ جاتے ہیں تب ہی آئرن مین کو یاد آتا ہے کہ ابھی تک یہ سوٹ پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا یعنی ابھی بھی کئی زیادہ ہائٹ پر جا کر فریز ہو جائے گا وہ فورن سے اوپر رنے لگتا ہے تاکہ آئرن مونگر بھی اس کا پیچھا کرے اور جب وہ لوگ بہت اوپر پہنچ جاتے ہیں تو آئرن مونگر کا ڈریس شرمنے لگ جاتا ہے فریز ہونے لگ جاتا ہے اور وہ عجیب سا ہو کے تھوڑا ڈل ہو کے نیچے گرنے لگتا ہے لیکن تب ہی نیچے آتے ہی وہ دوبارہ سیکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور وہ آئرن مین پر اٹیک کرنے لگتا ہے اب یہ دونوں پتہ ہے کہاں آگر گرتے ہیں اسی لگ پر جہاں پر یہ بہت بڑا ٹول بنایا جا رہا تھا اس ٹول کو اسی آدمی کے سائنٹس بنا رہے تھے جو ٹونی کے فادر کا فرنگ تھا اب آئرن مین اپنی سیکٹری کو فورن سے کہتا ہے کہ تم یہ ٹول ایکٹیویٹ کر دو میں یہاں سے فورن سے بھاگ جاؤں گا اور اس کا سارا کا سارا افیکٹ اس آئرن مونگر پر ہو جائے گا کیونکہ یہ نہیں جانتا ہوگا کہ ٹول سٹارٹ ہونے والا ہے بولور کی ایسا ہی کرتی ہے اس میں کافی زیادہ ریز نکلتی ہے جو کہ آئرن مونگر کے گرد آ جاتی ہے اور ان ریز کی وجہ سے آئرن مونگر مارا جاتا ہے اب اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ٹونی کی پریس کانفرنس ہوتی ہے اور سارے اسے کوشن کہہ رہے ہوتی ہیں کہ کیا آپ ہی ہو آئرن مین تو اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں آپ نے یہ نہیں کہنا آپ نے یہ کہنا ہے کہ اس میں آپ کا باڈی گار تھا اور ان دونوں میں آپ اس میں کوئی پرسنل ایشیوز کی وجہ سے لڑائی ہو رہی تھی اور آپ کے فاتر کے فرینڈ بھی نیچرل ڈیتھ مرے لیکن ٹونی وہ سکریپ اٹھا کے سب لوگوں کے سامنے چلا جاتا ہے تب ہی اس کا دوست اس کے کان میں کہتا ہے کہ جو بھی بات سچ ہے وہی بولیے گا آئرن مین سب کے سامنے بول دیتا ہے آئی ایم آئرن مین یعنی اب سب کو پتا چل چل چکا تھا کہ اصلی آئرن مین ٹونی ہی ہے وہی سے پارٹ ٹو سٹارٹ ہوتا ہے وہی نیوز کے ٹونی نے ایکسپٹ کر لیا ہے کہ وہی آئرن مین ہے کسی کے ٹی وی پر چل رہی ہوتی ہے اور جو آدمی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کا نام ایوین ہوتا ہے یہ نیوز دیکھتے ہی ایوین کے فادر کی دیکھت ہو جاتی ہے تو ایوین کہتا ہے کہ میں آئرن مین سے بدلہ لے کے ضرور رہوں گا تو وہ بھی ایک چھوٹا سا ٹول دیار کرتا ہے جس سے وہ اپنا ڈریس بنانے والا تھا پاور تھی کہ وہ کسی بھی میٹل کو کارٹ سکتا تھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چھے مہینے گزر جاتے ہیں اور ٹونی کچھ لوگوں سے سپیچ کر رہا ہوتا ہے اس نے اپنا وہی ڈریس پہنا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میری فادر کا یہ ڈریم تھا کہ وہ ایک سٹی بنائے جس میں ایڈوانس بیلڈنگز ہو اور کافی اچھی ٹکنالوجی ہو لیکن وہ تو اپنا یہ ڈریم پورا نہیں کر پائے اب میں ان کا یہ ڈریم پورا کروں گا اور وہ اپنا ڈریس سب کو دکھاتا ہے کہ یہ ڈریس میری ہیلپ کرے گا ٹونی یہ سب باتیں کر کے وہاں سے نکل ہی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اس کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں وہ ٹونی سے کہتے ہیں کہ آپ سے کچھ لوگ کچھ باتیں بوچھنا چاہتے ہیں وہ سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ صبح کورٹ میں آئیں وہ آپ کے ڈریس کے بارے میں آپ سے کچھ انویسٹیگیشن کریں گے جب ٹونی کورٹ چاہتا ہے تو اسے پردہ چلتا ہے کہ وہاں پر تو آرمی ہے کورٹ کے سینیٹر اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سوٹ تو تم نے کافی اچھا بنایا ہے لیکن اتنی زیادہ پاورفول اور خطرناک چیز تمہارے پاس نہیں ہونی چاہیے یا آرمی کو دے دو کیونکہ وہ اپنے سولجرز کی کافی اچھی ٹریننگ کر سکتی ہے اس سے تو ٹونی کہتا ہے کہ نہیں وہ ٹریس میں نے بنایا ہے میری محنت لگی ہے اس میں میں نے اس پر کئی ایکسپیریمنٹس کی اور مجھے ہی اس کو یوز کرنا آتا ہے وہ میرا ٹریس ہے اور میں ہی آئرن مین ہوں نو ون کین بی آئرن مین کوئی آئرن مین نہیں بن سکتا میرے علاوہ وہاں پر ٹونی کا وہیے بلاک دوست بھی ہوتا ہے لیکن اس پارٹ میں اس کا فیس چینج ہے یعنی کسی اور کو ٹونی کا دوست بنا دیا گیا ہے لیکن کریکٹر وہی ہے وہ بھی سیم بات کہتا ہے کہ مجھے یہ کہنا پڑا ہے کہ یہ ٹریس واقعی بہت دینجرز ہے اور یہ آرمی کے پاس ہونا چاہیے لیکن پھر بھی ٹونی نہیں مانتا پھر وہاں پر ایک ویپن ایکسپرٹ پہ آتا ہے جو کہ سیم بات بولتا ہے لیکن ٹونی کہتا ہے کہ میں تم لوگوں میں سے کسی کی بات نہیں سننے والا ٹونی ان سب سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں آپ لوگوں کو ایسا کرنے کے لیے کس نے کہا ہے ان فیکٹ وہ آدمی اس لیے چاہتا ہے کہ آپ لوگ میرا ڈریس لے لیں کیونکہ وہ خود ایسا ڈریس نہیں بنا پا رہا اس نے میری کوپی کر کے کئی زیادہ ڈریسز بنایا ہے لیکن وہ اس کام کے نہیں چونکہ میرا ڈریس ہے تو آپ لوگ اس کی باتوں میں کیوں آ رہے ہیں میں آپ کو پروفز بھی دکھاتا ہوں اور ٹونی پیرن کو پروفز بھی دکھانے لگتا ہے کہ واقعی وہ آدمی کیسا ہے وہ کہتا ہے کہ اتنا بڑا ویپن میکر میری ڈریس کو کنٹرول ہی نہیں کر پا رہا تو آپ لوگ کیسے کر پائیں گے پلیش ڈریس کمپلیٹ کر چکا ہوتا ہے اور آپ وہ چاہتا تھا کہ وہ ڈائریکٹ جا کر آئرن مین سے لڑائی کرے دوسری طرف ٹونی بھی اپنے ڈریس کو چیک کر رہا ہوتا ہے اس کے ڈریس میں ایک ایسا کور ہوتا ہے جو کہ سب سے زیادہ یوسفل تھا لیکن یوسفل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کافی خطرناک بھی تھا اس کی وجہ سے ٹونی کی باڈی میں کافی پویزن پھیل رہا تھا اسی دوران ٹونی اس سوچ میں بھی پڑھ جاتا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو کمپنی کا کیا ہوگا تو وہ اپنی سیکیٹری کو بلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنی کمپنی کا سی ای او بناتا ہوں یہ کمپنی اب سے تمہارے انڈر ہے تم جس کو چاہو ہائر کرو پھر ٹونی کی سیکیٹری جو کہ اب اس کمپنی کی سی ای او تھی ایک لڑکی کو انٹیو کے لئے بلاتی ہے لیکن وہ لڑکی کسی کمپنی کی ایجنٹ ہوتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کار ریس ہو رہی ہوتی ہے اور اس میں ٹونی نے بھی پارٹی سپیٹ کیا ہوتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ایوین یعنی ویپ لیش آ جاتا ہے اور اس پر اٹیک کر دیتا ہے جس سے اس کی کارڈی دو حصوں میں ٹوٹ جاتی ہے یہ نیوز ٹی وی پر ٹونی کی اسسسٹینٹ یعنی وہ سی ای او بھی دیکھ لیتی ہے اور اس کے باڈی کاٹ سکیتی ہے کہ ہمیں فورن اس کی مدد کے لئے جانا ہوگا وہ دونوں جاتے ہیں اور ٹونی کو اس کا بریف کیس دیتے ہیں جس کے اندر وہ آئرن مین والا ٹریس ہوتا ہے اور ٹونی اس کو پہن لیتا ہے اب آئرن مین میں اور ویپ لیش میں کافی لڑائی ہونے لگتی ہے لیکن آئرن مین جو بھی اٹیکس کر رہا تھا ویپ لیش ان کو روکے جا رہا تھا اور کئی دیر تک ایسے جلتا ہے لیکن تب ہی آئرن مین ویپ لیش پر زورتار اٹیک کرتا ہے جس سے فائنلی ویپ لیش کو ڈیفیٹ ہو جاتی ہے ویپ لیش کو ایرسٹ کر لیا جاتا ہے تھوڑی تیر بار ٹونی پولیس ٹیشن جاتا ہے ایوین سے یہ پوچھنے کے لئے کہ اس نے اس پر اٹیک کیوں کیا وہ آگے سے چپ رہتا ہے تو ٹونی اسے کہتا ہے کہ ویسے تمہاری ٹیکنالوجی تھی بڑی کمال کی تم اگر یہ آرمی کو بیش دیتے تو تم کافی امیر ہو سکتے تھے اور یہ کہہ کہ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے پھر ہم دیکھتی ہیں کہ ایک اور آدمی آتا ہے جو کہ سیم ٹو سیم ایوین کے جیسا تھا ایوین اس کا یونی فارم بھی وہ دراصل جیل میں اس لئے بھیجا کیا تھا تاکہ اس کو مروا کر لوگوں کو یہ شو کیا جا سکے کہ ایوین مر چکا ہے اور ایک آدمی جو کہ بہت بڑا گینگسٹر تھا اصلی ایوین کو ریسکیو کر لیتا ہے وہاں سے نکلوا لیتا ہے سب کو یہی لگ رہا تھا کہ ایوین مارا جا چکا ہے کیونکہ انہوں نے وہاں پر بلاسٹ کروا کے نکلی ایوین کو مروا دیا تھا وہ گینگسٹر کسی انڈسٹری کا اونر تھا اور ٹونی کا سب سے بڑا دشمن تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ بھی آئرن مین کے ڈریس کی طرح کئی زیادہ ڈریسز بنائے اور پوری آرمی بنائے ان سے اس نے ایوین کو بھی اسی لیے چھوڑایا تھا دوسری طرح ٹونی کے ڈریس کا ووک اور اسے کافی ستا رہا ہوتا ہے وہ اس کی چیسٹ میں مسلسل پوئیزن پہنچا رہا تھا جس سے اسے فیل ہو رہا تھا کہ اگر اس نے کچھ نہ کیا جلد تو وہ مارا جائے گا لیکن اس بات کی فکر نہ کرتے ہوئے وہ اپنی بردے پارٹی رکھتا ہے اور اس میں ڈینس کر رہا ہوتا ہے کہ تبھی اس کا وہ بلیک فرینڈ آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آرمی کیا آرڈر ہے کہ کل تمہیں یا تمہارے ڈریس کو ان کے سامنے لائے جائے وہ آدمی بھی ٹونی سے اب تنگ آ چکا تھا وہ کہتا ہے کہ تم اپنا ڈریس پہن کے پارٹی کر رہے تم جانتے بھی ہو کہ کتنا خطرناک ہے لیکن ٹونی اس کے بات نہیں سنتا تو وہ بھی ٹونی کا پرانا ڈریس پہن کر آ جاتا ہے اور ان دونوں میں اب کافی زیادہ فائٹ ہوتی ہے دونوں نے ہی آئرن کے ڈریس پہنے رکھے تھے اور دونوں چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے کو ہرا دیں تاکہ یہ پہلا جیت جائے اب دونوں اپنے اپنے ہاتھ سے لیزر نکالنے لگتے ہیں اور ایٹ اٹائم لیزر نکلنے سے دونوں لیزر ساپس میں ٹکرا جاتی ہیں اور بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے جہاں پر بلاسٹ ہوتا ہے اور ٹون کی بردے پارٹی ہو رہی ہوتی ہے وہ جگہ کوئی اور نہیں بلکہ ٹون کی کمپنی ہوتی ہے اب وہاں سے ٹونی کا پرانا ڈریس لے کے وہ بلیک فرینڈ تو چلا جاتا ہے لیکن ٹونی وہیں بر نشے کی حالت میں ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آنکھ والا آدمی ٹونی کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہارے فادر کیا کیا کرنا چاہتے تھے اور تم کیا کر رہے ہو تم نشہ کر کے اتر اتر پھرتے رہتے ہو تو ٹونی کہتا ہے کہ اپنی زبان بند رکھو تم ہوتے کھونوں ایسے بولنے والے تو وہ آدمی کہتا ہے میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں وہ لرکی جو تمہاری کمپنی میں انٹریو دنے آئی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری ہی سیکرٹ ایشنٹ ہے اور تمہاری ساری باتیں ساری ریپورٹ سے مجھد دیتی رہی ہے پھر وہ آدمی یہ بھی کہتا ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہارا کوئی نقصان ہو میں چاہتا ہوں کہ تم اور زیادہ اچھا ایک ٹریس بناو جس سے پوری دنیا کو فائدہ حاصل ہو اور میرے پاس تمہارے فادر کے کچھ چیزیں بھی ہیں چاہو تو انہیں میرے سے لے سکتے ہو ٹونی اسے ہی کانکھ والے آدمی کے پاس سبس ساری چیزیں لے آتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے فادر چو سٹی بنانا چاہتے تھے وہ اس ٹول کی مدد سے بنائی جا سکتی ہے وہ اس پر پوری طرح سے ریسرچ کرنے لگتا ہے وہاں پر اس کو کور کا پورا ڈیسائن بھی نظر آ جاتا ہے وہ اس پر تھوڑی سی اور ریسرچ کرتا ہے اور کافی چینجز کرنے کے بعد بہت ہی زیادہ ایڈوانس ٹول بنا لیتا ہے اور پھر اسی ٹول سے وہ ایک نیا ڈریس تیار کرتا ہے جس کو وہ نام دیتا ہے مارک سکس اور ساتھی اسے ایوین کی کال بھی آتی ہے جو کہتی ہے کہ میں نے تمہارے دشمن کے ساتھ مل کر ایک کافی اچھا ڈریس تیار کر لیا ہے میں ویٹ کروں گا اس دن کا جب تم اور میں آمنے سامنے ہوں گے اور دیکھتے ہیں کہ کون جیتا ہے میں آپ لوگوں کو راز بتاتی ہوں کہ ان لوگوں نے وہ ڈریس کس طرح سے تیار کیا ٹونی کا وہ پرانا ڈریس جو کہ ٹونی کا دوست آرمی کے پاس لے گیا تھا اس ٹریس میں ایوین نے اور ٹونی کے دشمن نے کچھ چینجز کیے اور اس کو اور زیادہ ایڈوانس بنا دیا کچھ ٹیکنالوجیز کی مدد سے جو کہ بہت ساری وارس لڈ سکتا تھا اور فائٹ کر سکتا تھا اب دوسری طرف ٹونی کا دشمن لوگوں سے سپیش کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے آئرن سولڈرز بنایا ہے کیونکہ اب آئرن آرمی کا دور ہے دوسری طرف ٹونی کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ ایوین کسی کے ساتھ سچا نہیں ہے تو وہ جاتا ہے اپنے اسی دشمن کے پاس اسی انڈیسٹری کے اونر کے پاس اور اسے جا کے کہتا ہے کہ ایوین تمہارے ساتھ دھوکہ کرے گا وہ تمہاری ساری آرمی کو اپنے کفزے میں کر لے گا اور اس سیڈی پر اٹیک کر دیں گی اور ایسے ہی ہوتا ہے ایوین دیکھتے ہی دیکھتے سب سوٹس کو اپنے کابو میں کر لیتا ہے اور اس وار مشین کو بھی جو کہ ان لوگوں نے نئی ٹیکنالوجیز کے ساتھ تیار کی تھی وہی ریس جو کہ ٹونی کا پورانا ریس تھا ٹونی اس انڈیسٹری کے اونر سے کہتا ہے لیکن وہ سارے کے سارے اپنا کنٹرول کھو چکے تھے تب ہی وہاں پر آتا ہے ٹونی جو کہ اب آئرن مین بن چکا تھا وہ آتے ہی اپنی پاورز کا یوز کرتا ہے اور سارے آئرن سولڈرز کو مار گراتا ہے لیکن تب ہی اس کے سامنے آ جاتا ہے فی بلیش جو کہ زیادہ سٹرونگ ہو کے آیا تھا اپنے اسی ڈریس میں ٹونی یعنی آئرن مین اس پر اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن اب اس پر کچھ حصر نہیں ہو رہا تھا کیونکہ فی بلیش اب کافی سٹرونگ ہو چکا تھا اور اب وہ جانتا تھا کہ آئرن مین کا مقابلہ کیسے کرنا ہے تب ہی ٹونی کو یاد آتا ہے کہ جب اس کی اور اس کے بلیک فرینڈ کی لیزر آپ اس میں ٹکرائیں تھی تو بہت بڑا بلاسٹ ہوا تھا وہ اپنے اس فرینڈ سے کہتا ہے کہ ہم وہ ایکسپیرمنٹ دوبارہ سے کرتے ہیں اب وہ دونوں ایسے ہی کرتے ہیں اور وہاں پہ کافی بڑا بلاسٹ ہوتا ہے وہ بلیش وہیں پر مارا جاتا ہے اب اگلی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹونی کے پاس وہی ایک آنکھ والا آدمی آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں گوڈ نیوز دوں تمہارا جو آئرن مین والا ڈریس ہے اس کو ایونجرز نے اپروف کر لیا ہے یعنی اب وہ ایونجرز ٹیم میں یوز ہوگا لیکن آئم سوری تم اس کی لیس لیکٹ نہیں ہوئے تمہیں صرف پیچھے سے کام کرنا ہوگا تو ٹونی کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں آئم ایکسپٹنگ لیکن مجھے اس بات کا کریڈٹ چاہیے پھر اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوٹ کے سینیٹر ٹونی یعنی آئرن مین کر اس کے بلیک فرینڈ کو میڈل دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تینک یو آپ نے پوری دنیا کو بچا لیا اور اسی کے ساتھ آئرن مین پارٹ ٹو یہی ختم ہو جاتا ہے تو اب باری ہے پارٹ ٹری کی ایکسپینیشن کی تو مووی کا سٹارٹ ہوتا ہے ایک فلاش پیک کو دکھاتے ہوئے جہاں پر ایک لیڈی اسے بتا رہی ہوتی ہے کہ میں نے ایک ایسا وائرس بنایا ہے جس میں بہت ساری پاورز ہیں ایفن وہ لوگ جو دسیبل ہیں مازور ہیں وہ بھی اپنی پاورز واپس لا سکتے ہیں یعنی وہ بلکل ٹھیک ہو سکتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک گلاسیز والا سائنٹسٹ آتا ہے جو کہ ٹونی سے کہتا ہے کہ ہماری کمپنی ایک بہت بڑا ایکسپیرمنٹ کرنے والی ہے اس میں بہت زیادہ ایڈوانس ٹول یوز ہونے والے ہیں تو میں تمہیں آفر کر رہا ہوں کہ میری کمپنی کو شوائن کر لو دراصل وہ ٹونی سے کافی امپریس ہوتا ہے لیکن ٹونی اس کی آفر کو ریچیکٹ کر دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹونی کو ایک منٹل ایشو ہو گیا تھا اسی وجہ سے جب آئرن آرمی نے پورے سیٹھی پر اٹیکس کیے تھے اور ٹونی انہیں شروع میں بچا نہیں پا رہا تھا اسے وہ فلیش بیک پار پار آتے تھے اور اسی کو لے کے وہ کافی سیڈ اور بورا فیل کیا گرتا تھا لیکن اس کا دوستوں سے حوصلہ دیتا ہے آئرن مین سوچتا ہے کہ اگر ان لوگوں نے دوبارہ سے اٹیک کر دیا تو میں کیا کروں گا اس کے لئے وہ آئرن مین کی پورے کی پورے ٹیم بنا دیتا ہے اور وہ اس ٹیم کا نام رکھتا ہے آئرن لیجن اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پوری ایک انٹری میں دوبارہ سے اٹیکس ہو رہے ہیں اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ مینڈرین نام کا ایک آدمی کروا رہا ہے ٹونی یعنی آئرن مین کا ایک باڈی کارڈ بھی اسی کنٹری میں ہوتا ہے جو کہ ان اٹیکس کی وجہ سے شدید زخمی ہو چکا تھا ٹونی اسے بہت پیار کرتا تھا اس لئے اسے غصہ آ جاتا ہے تو وہ پریس کانفرنس کرتا ہے کہ اگر یہ اٹیکس نہ رکے گئے تو میں اس مینڈرین کے ساتھ بہت بوری طرح پیش ہوں گا لیکن لگتا ہے یہ بات اس کی مینڈرین کو بلکل پسند نہیں آتی وہ جناب ٹونی کے گھر پر یہ اٹیک کروا دیتا ہے جس سے ٹونی یعنی آئرن مین کا گھر پوری طرح سے دباہ ہو جاتا ہے اس وقت ٹونی کے ساتھ وہی لڑکی بھی تھی جس نے وہ وائرس بنایا تھا جو کہ ڈیسیبل لوگوں کو ٹھیک کر سکتا تھا آئرن مین اپنا ڈریس بہنتا ہے اور اس لڑکی کو بچا کر وہاں سے لے جاتا ہے لیکن آئرن مین کے سوٹ میں ایک ایرر آ جاتا ہے جس سے کہ اس نے لینڈ کرنا تھا وہ وہاں پر نہیں جاتا بلکہ کسی ایسی جگہ میں گر جاتا ہے جہاں پر سنو فالنگ ہو رہی ہوتی ہے لیکن سٹیل ہوب یعنی امید ابھی بھی باقی تھی کیونکہ اس سوٹ میں پاور جو باقی تھی وہ چاہتا تو اس جگہ پر واپس جا سکتا تھا جہاں پر اس کو چانا تھا دوسری طرف پوری دنیا کافی سیڈ ہوتی ہے کیونکہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ٹونی مارا جا چکا ہے اس اٹیک میں جو کہ اس کے گھر پر ہوا کیونکہ اس کے بار ٹونی کسی کو دکھائی جو نہیں دیا آئرن مین جس ویلش میں گرا تھا وہاں پر اسے ایک بچہ دکھائی دیتا ہے اس سے کئی باتیں کرنے لگتا ہے کیونکہ وہ بچہ اس کو کافی انوسین لگتا ہے ٹونی دیکھتا ہے کہ وہ ویلش بھی تباہ ہو چکا ہے اور سیم اسی طریقے سے یہ تباہ ہوا ہے جس طریقے سے ٹونی کے گھر پر اٹیک کیا گیا تو وہ سمجھ آتا ہے کہ ضرور اس کے پیچھے مینڈرین کا ہی ہاتھ ہے اب وہ سارے کیس پر ریسرچ کرنے لگتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ ایکسپروشنز کسی ویپن کے ذریعے نہیں ہوئے بلکہ یہ ان سولرز نے کیا ہیں جو کہ سوپر پاورز لگتے ہیں ٹونی سب سے مینڈرین کی لوکیشن کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن اسے کچھ پتا نہیں چلتا سرپرائز انگلی وہ بچہ اسے مینڈرین کی لوکیشن تب پہنچا دیتا ہے ویلش میں ٹونی نے کچھ ویپنز بھی تیار کر رکھے تھے جو وہ اپنے ساتھ لے کر یہاں آیا تھا وہاں پر اسے پتا چلتا ہے کہ مینڈرین تو تھا ہی نہیں وہ ڈراما کر رہا تھا کہ جیسے وہ وہاں پر ہو وہاں پر صرف ایک آدمی تھا جو اس جگہ کی ویڈیوز بنا کر پربلش کیا کرتا تھا پھر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی اینک والا سائنٹسٹ ٹونی سے ملتا ہے اور دراصل نہ تو اس کو اینک لگی تھی اور نہ ہی وہ اس کا کیٹ اپ تھا وہ بھی اس کا فیک کیٹ اپ تھا وہ ٹونی کو بتاتا ہے کہ میں نے وہی وائرس یوز کر کے خود کے ڈیسیبیلیٹی کو ختم کر دیا ہے اور اب میں کافی سٹرونگ ہو چکا ہوں وہ سائنٹسٹ ٹونی کو بتاتا ہے کہ میں نے تمہاری دوست یعنی تمہاری سیکیٹری کو بھی کٹنیپ کر رکھا ہے وہ اسے اس کا ویشن دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ اب میرے کبزے میں ہے وہ دراصل کہیں اور پر کٹنیپ ہوئی بھی ہوتی ہے اور یہ صرف اس کی امیج ہوتی ہے ایک ہولوگرام اب وہ لڑکی جس نے وائرس تیار کیا تھا وہ کئی سالوں سے سائنٹسٹ کے لئے کام کر رہی تھی لیکن جب اس سائنٹسٹ کو بتا چلتا ہے کہ یہ ٹونی سے بھی ملنے گئی تھی کی وجہ سے اس کی لوکیشن کوئی بھی ٹریک نہیں کر پاتا تھا وہاں پر وار ماشین بھی ہوتی ہے جو کہ ٹونی کا فرینڈ چلا رہا ہوتا ہے یعنی وہی آئرن سوٹ جو وہ لے کر بھاگا تھا لیکن اب اس ڈریس کا نام چینج کر دیا گیا تھا اور یہ اسی سائنٹسٹ نے کیا تھا دراصل وہ ٹونی کو یہ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ یہ وہی ڈریس ہے وہ اس ڈریس کو یعنی وار ماشین کو اپنے پاس لے آتا ہے لیکن ٹونی بھی کافی پاورفول تھا وہ وہاں سے جان چھڑا کر بھاگ چکا تھا کیونکہ اسے مینڈرین کی لوکیشن کا پتہ لگانا تھا اسی دوران ٹونی کو پتہ چلتا ہے کہ وہ سائنٹسٹ وہ ایٹوانس ڈریس چھڑا کر یو ایس کے پریزیڈنٹ کو مارنا چاہتا ہے اور اس کے لیے اسے کچھ بکر کیوں سے روکنا ہوگا اور اسی پرپرس کے لیے وہ سائنٹسٹ وہاں پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ پریزیڈنٹ ہوتے ہیں جو کہ کسی اور کنٹری جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے وہ اسے کٹنیپ کر لیتا ہے اور اپنی سیکریٹ لوکیشن پر لیاتا ہے جہاں پر کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا لیکن ٹونی وہاں پر پہنچ ہی جاتا ہے کیونکہ اس کی ہیلپ کی تھی اس چھوٹے بچے نے اور ٹونی تھا بھی بہت ٹیلنٹڈ ٹونی وہاں پر جا کر سارے پاکی پرسنجرز کو بھی بچا لیتا ہے لیکن جب باری آتی ہے پریزیڈنٹ کو بچانے کی تو اتنی دیر میں وہ سائنٹسٹ اسے لے کر وہاں سے جا جگہ ہوتا ہے اور وہ ناکام رہ جاتا ہے پریزیڈنٹ کو بچانے میں لیکن ہمیں یہ ضرور پتہ جل جاتا ہے کہ سائنٹسٹ کی سیکریٹ لوکیشن کیا تھی یہ سمندر کے پاس ہی خوفیہ جگہ تھی اور یہ پریزیڈنٹ کو یہاں پر پتہ ہے کیوں لیا تھا کیونکہ یہ ان کی ٹیت پورے سوشل میڈیا کے سامنے لائف دکھانا جاتا تھا جس سے اس کو پپیولیریٹی ملتی یعنی یہ مشہور ہو جاتا اور لوگ اس سے ٹرنے لگتے اور پریزیڈنٹ کو پکڑنا اتنا آسان نہیں ہوا تھا بلکہ پریزیڈنٹ کے نیچے جو بندہ ہوتا ہے یعنی وائس پریزیڈنٹ اس نے جیلیسی میں آ کر پریزیڈنٹ کے کٹناپنگ میں اس سائنٹس کی ہیلپ کی تھی اس نے یہ لالش میں بھی کیا تھا کیونکہ اس کے ایک ڈیسیبل بیٹی تھی جس کو اس سائنٹس نے وہی وائرس دے کر ٹھیک کر دیا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹونی اور اس کا بلیک فرینڈ اسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں پر وہ سائنٹس ہوتا ہے یعنی سمندر کے پاس والی خوفیہ جگہ میں ٹونی اپنے دوست کو کہتا ہے کہ میں اپنی اسسٹینٹ یعنی سی ایو کو بچاؤں گا اور تم جا کر پریزیڈنٹ کو بچانا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آئرن مین اس آدمی کے سامنے پہنچ چکا ہے یعنی اس سائنٹس کے سامنے ان دونوں میں کافی فائٹ ہوتی ہے دونوں نے ڈریسز پہن رکھے تھے اور دوسری طرف وہ بلیک فرینڈ بھی پریزیڈنٹ کو بچا دیتا ہے اور انہیں بھی آئرن ڈریس پہنا کر سیف کر لیتا ہے اور کہتا ہے آپ یہاں سے چلے جائیں ابھی کے لیے آئرن مین بھی اسی یو کو یعنی اپنی دوست کو بچا لیتا ہے لیکن بچاتے بچاتے وہ نیچے گر جاتی ہے جہاں پر بہت زیادہ آگ لگی ہوتی ہے ٹونی یعنی آئرن مین ڈر جاتا ہے کہ یہ تو چل جائے گی اب لیکن ایک مزے کی بات یہ تھی کہ اس سائنٹس نے اس کے اندر پہ وہ وائرس انجیکٹ کر رکھا تھا جس کی وجہ سے اسے آگ سے کچھ نہیں ہوتا اور وہ ٹھیک ہو جاتی ہے یہ تو ان کے لیے پلس پوائنٹ ہو گیا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹونی یعنی آئرن مین جاتا ہے اسی سائنٹس کے پاس ان دونوں میں کافی زیادہ فائٹ ہونے لگتی ہے لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ اس پر نہ تو میری آرمی کا کوئی اثر ہو رہا ہے نہ تو میرے اٹیکس کا تو اس کے پاس ایک آئیڈی آتا ہے وہ اپنا ڈریس ہوتارتا ہے اور اسی سائنٹس کو پہنا دیتا ہے اور اس ڈریس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو ہی بلاسٹ کر لیتا تھا اور ٹونی پھر ایسا ہی کرتا ہے وہ ڈریس بلاسٹ ہو جاتا ہے لیکن وہ سائنٹس بہت چلاک تھا اس نے بھی وہ وائرس اپنے اندر انجیکٹ کر رکھا تھا جس کی وجہ سے وہ سروائف کر جاتا ہے اور اسے کچھ بھی نہیں ہوتا بس اتنا ہے کہ وہ جل چکا تھا لیکن سٹل اس میں ابھی بھی پاورٹ ہی کافی زیادہ اور تب ہی وہاں پر وہ سی ایو بھی آتی ہے اور وہ سائنٹس کو پوری طرح سے مار دیتی ہے جس سے فائنلی وہ مر جاتا ہے پھر وہ سی ایو آتی ہے ٹونی کے پاس وہ دونوں گلے لگتے ہیں اور کنفیس کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسری کو پسند کرتے ہیں ادھر ٹونی اپنی باقی آئرن آرمی کو بھی آرڈر دیتا ہے کہ خود کو بلاسٹ کر لو اور ایسا ہی ہوتا ہے آسمان میں لگ رہا ہوتا ہے جس سے فائر ورکس چل رہے ہو پھر نیکسین میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پولیس نے نکلی مینڈرین اور اس وائس پریزیڈن کو بھی آررسٹ کر لیا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کیونکہ ٹونی یعنی آئرن مین کافی مشہور ہو چکا تھا تو دنیا کے بڑے بڑے سرجنس اس کا آپریشن کرتے ہیں اس میں جو جو میٹل کے پیسیز ہوتے ہیں وہ اس کو نکال دیتے ہیں یہ بہت بڑے گوڈ نیوز تھی یعنی نہ اسے کسی ٹول کی ضرورت تھی نہ اسے کسی کور کی نہ ہی ڈریس کی ضرورت تھی اسے زندہ رکھنے کے لئے وہ اس ٹول کو پانی میں پھینک دیتا ہے اور اس کی دوست یعنی سی ایو کو بھی ٹھیک کر دیا جاتا ہے یہاں پر اس مووی کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے آئی ہوپ آپ کو یہ تینوں بارٹس اچھے لگے ہوں گے